یہ سائیڈیں دیکھیں آپ دروازے کی اور یہ اندر بلکل بلنیاں یہ پوری لاہور کی سکاپت ہے ان کو اچھی طرح دکھیں ٹھیک اچھی آٹا پیچھنے کا سسٹم اندر لگا ہوگا ہے یہ چکی دیکھو اندر لہاری گیٹ سے سٹارٹ لیا لہاری یا لہوری گیٹ وہاں سے آپ کو اندر گلیاں دکھائیں کوچھے دکھائیں اور یہاں کی طرز معاشرت دکھائیں وہاں سے پھر موری گیٹ کی طرف آئے موری گیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستے باب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو یہ میں آج جس جگہ آپ کو لے کے آئے ہوں یہ لاہوری یا لہاری گیٹ ہے یہ لاہور کے جو چھے دروازے تیرہ میں سے سلامت ہے ان میں سے ایک ہے اور اس کی یہ لاہور کا سب سے قدیم دروازہ ہے اور اس کی وجہ تصمیح ہے یہ بلکل انارکلی بزار میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہے اس کے سامنے یہ سامنے انارکلی ہے لہاری یا لاہوری گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ بلکل رائٹ سائٹ پہ کونے پہ یہ مسلم مسجد ہے یہ بھی اس کا ایک آئیکونک ہے گیٹ تو آگے جا کے وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہ مسجد جو ہے یہ بلکل سڑک کے اوپر انارکلی کے سامنے واقع ہے گیٹ پہ پچھے دو سو میٹر جا کی شروع ہوتے ہیں اور یہ لہاری یا لاہوری گیٹ ہے یہ آگے یہ سائیڈیں دیکھیں آپ دروازے کی اور یہ اندر بلکل یہ دربانوں کے لیے یہ جو یہاں پہ گارڈ وغیرہ تھے ان کے کمرے تھے اب یہاں پہ اس کی جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس گیٹ کے بلکل سامنے جو پرانا لاہور تھا ایک روایت کے مطابق اچھرا جو ہے اس کے اردگرد جو عبادی تھی وہ پرانا لاہور تھی اس لیے اس کو لاہوری گیٹ بولتے ہیں میں نے آپ کو اپنا ویلوگ دکھایا تھا پوراں پوراں کا کون پوراں دکھو تو وہ جو اس کی والدہ تھی اچھرا اس کے نام پہ یہ اچھرا پڑا ہوا تھا یہ تقریباً 3500 سال قدیم وہ ایریا تھا تو اب یہ لاہوری گیٹ کی اندرونی جو حصہ ہے اس میں آپ کو کھانے پینے اور اس کے علاوہ پرانی امارتیں اور حویلیاں وہ ملیں گی اس کے علاوہ کوئی ایسی سپیسفک چیز نہیں ہے جیسے کہ دوسرے بزاروں میں مگر اس کے اندر کھوجنے سے آپ کو اسٹورک گھر اسٹورک حویلیاں یہ چیزیں آپ کو ملیں گے تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوراں درون لہاری گیٹ ہے کیا کیونکہ رمضان ہے تو لہٰذا ابھی کچھ کھا بھی تو نہیں سکتے روزے کے بعد گھائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کھانے پینے کا جو ہے تو یہ یہاں بھی بھی گھر دیکھیں چلیں ہم آپ کو اندر لے کے آگے ہیں تو لہاری گیٹ کا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اسٹوریکلی یہ بھی بتا جاتا ہے کہ لہار یعنی کہ یہ جو مختلف لوہے کے کام کرتے ہیں یا اوزار وغیرہ بناتے ہیں ان کے نام پہ تھا مگر یہ اس کی کوئی پرمنٹ حصیت نہیں ہے تاریخی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا تو جو میسر ہے وہ یہی ہے کہ لہور کا جو تھا وہ پرانہ وہ یہی تھا یہاں پہ دیکھیں یہ پھونیاں بھلیاں یہ پوری لاہور کی سکاپت ہے ان کو اچھی طرح دیکھو ٹھیک ایک چیز یہ گھر دیکھیں انتہائی خشتہ ہو چکے ہیں یہ ٹیپیکل لاہور کی قدیم دکانیں یہاں پہ اتار بھی ہیں حکمہ یہ سارا جو ہے یہ آپ یہ ٹوٹل آپ ڈیفینڈ محول دیکھیں گے لاہور کی باقی گلنیوں سے نا یہ آپ دیکھیں یہ اندر اندر سے پھر آپ اس طرف رنگ میل والی طرف چلے جائیں ادھر سے آپ موری گیٹ اور پھر یہاں سے سیدھے چلتے جائیں تو آپ فورٹ پہ چھلے جائیں گے یہاں پہ آپ کو گھر دکھانے مقصود تھے ابھی بھی ان کا ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ آتا پیسنے کا سسٹم اندر لگا ہوگا ہے یہ چکی دکھو اندر سے تاکہ اگر آپ کوئی مسالہ کوئی چیز یہاں سے لیں گندم چاول اس کا تب پسوائی بھی یہاں سے کروا لیں یہ اندرون آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ نے جگہ جگہ چکیاں دیکھیں ہوں کی چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں دکانوں کے اندر یہاں سے آپ چیزیں لے یہاں سے آپ ان کو پسوائلیں اور پھر آگے چلتے گئے یہ گھر دیکھیں جی اس کی بالکونیاں اوپر انٹے لگا کے بند کر دی گئی ہیں اور یہ میرے بلکل ڈائیں طرف آپ دیکھیں یہ اندر پھر ایک دروازہ بنا ہوگا ہے جو کہ اس کے پاس جا کہ اس کی ویڈیو لے کے ہو یہ دیکھیں یہ اندرون لوہاری گیٹ کھام آپ کو رہن سین کوچھے گلیاں بازار گھر دکھا رہے ہیں انتہائی خستہ حال گھر آباد سے زمانہ کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چکیاں لگی ہوئی ہیں پ statistکہ آباد سے پ harmonic 妳ہ جیسی نگ نگ موسیقا یہ ابھی آپ دیکھیں کبوتر اڑھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کو گیٹ دکھانا مقصود تھا دوسرا لوہاری دروازے کے اندر کا ایریہ اور تیسرا یہ کہ پرانے قدیم گلی بزار کوچھے گھر اور پھر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس کی جو تاریخ ملتی ہے لوہاری کی گیٹ کی یا لاہوری گیٹ کی وہ یہی ہے کہ یہ اندرون جو عبادی تھی اچھرا کے کرسات اس کو پرانا لاہور کا محلہ بولتے تھے اس کی طرف یہ گیٹ کھلتا تھا اس لیے اس کو لاہوری گیٹ بولتے تھے اور پھر بگڑتے بگڑتے یہ لوہاری گیٹ پڑ گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ آگے اندر اندر سے میں آگیا ہوں یہ جو ہے یہ موری گیٹ ہے یہ جو لاہور کا یہ وہ والا ہے جس کو بارہ لاہوریے کہتے ہیں کہ بارہ دروازے ہیں اور تیر بھی موری ہے تو یہ موری ہے اس کا یہ انتہائی موری اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ تنگ راستہ تھا اور یہاں سے لاہور کی ویسٹ گاربیج لاہور کی ویسٹ گاربیج اور سارا کچھرا وغیرہ ایدر سے باہر نکلتا تھا اور پھر ایک اور بھی تھا اس کا کہ یہ پورا سال تقریبا جو دروازے بند ہوتے تھے اور یہ ٹونٹی فور آور کھلا رہتا تھا لاہور کے اندر آنے جانے پر لوگ جو تھے وہ اس موری گیٹ کی طرف سے انٹری لیتے تھے موری گیٹ ہے ہم نے جو ویلاگ لاہوری گیٹ سے شروع کیا وہ موری گیٹ تک لے آئے اندر اندر سے اور ادر سے بھی آپ کو دکھایا تو اس کی بھی میں نے آپ کو اسٹری بتائی ہے کہ موری گیٹ جو ہے یہ لاہور کا ویسٹ گاربیج اور ان چیزوں کے لیے تھا اور سپیشلی یہ ٹونٹی فور آور کھلا رہتا تھا یہ سب سے تنگ دروازہ تھا اس لیے لاہور یہ اس کو موری بولتی ہیں گیٹ دروازہ نہیں بولتے اس کو موری گیٹ اب اس جہاں پہ گیٹ نہیں رہا اب یہ گیٹ ڈیمالش ہو چکا ہے جس طرح کے باقی سات دروازے ڈیمالش ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا تو ہم اس کے اندر بھی آپ کو لے آئے ہیں اور یہ چونکہ لاہوری گیٹ جو ہے وہ بیسیکلی تو فوڈ ویلاگنگ اور کھانے پینے والا جو فوڈ سٹریڈ کا ہی ہے یہ ساتھ ساتھ دیوار تھی جو لاہور کے سراؤنڈنگ میں بنی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اس کی جگہ پہ یہ گندہ نالا بن چکا ہے اور یہ بلکل موری گیٹ کے ساتھ یہ ایک بڑا پیارا خوبصورت سا پارک ہے میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ کو دکھائیں اس لیے ہم اس طرف آگے یہ اس کی جو ہے وہ پوری تاریخ ہے اب اسی کے ساتھ ہی آپ اندر جائیں تو باٹی گیٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں مگر ہم نے آج آپ کو لہوری لاہوری یا موری گیٹ ہی دکھانے تو وہ تقریبا ہم نے کافی کچھ آپ کو دکھا دیا کیونکہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے ہاں اس کے اندر سٹریٹ فوڈ ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم کریں گے اندرون لاہور کے خبے تو وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے ساتھ ساتھ موری گیٹ بھی دکھا لیا اور اب یہ بلکل اندر سے تو گلی ہیں تقریبا جا کے تھوڑا ساگے جا کے یہ دونوں مل جاتے ہیں جیسے آپ موری گیٹ سے اندر ہوتے ہیں یہاں میں نے ایک چیز آپ کو دکھانی ہے اس طرف ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو لاہور کی پرانی دیوار تھی اس کی جگہ پہ اب اس ہی اندر یا باہر والی طرف گندہ نالا بن گیا تو اب ایک اور چیز ہے مختلف جگہوں پہ یہ ختم ہوگی جیسے میرے لیفٹ سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ہے تو یہ بیسیکلی لاہور کی اطراف میں جو دیوار تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ پارک بنا ہوا تھا جیسے آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا اکبری گیٹ اور موچی گیٹ کے درمیان موچی اور شالمی کے درمیان اور اب یہ لہاری اور موری اور موری اور آگے بھٹی گیٹ کے درمیان بھی تو یہ پورا سارا آپ نے اب دیکھیں اگر آپ گھومیں لاہور تو لاہور کے اطراف میں اس طرف مشرق والی طرف جنوب والی طرف شمال والی طرف اور مغرب والی طرف چاروں طرف آپ کو یہ پارک نظر آئے گا مگر یہ سارا مکمل تھا اب یہ ختم ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ چکے بیچ میں تجاوزات ہو چکی ہیں دکانے بند گئیں ہیں مختلف چیزیں ہو گئیں ہیں تو یہ جو دونوں گیٹ ہیں ان میں بسیکلی تو فوڈ بلاگیں گے مگر چونکہ وہ رمضان کی وجہ سے ہم وہ کر نہیں سکتے تو اس لیے وہ رمضان کے بات کریں گے میں نے لہاری گیٹ سے سٹارٹ لیا لہاری یا لہوری گیٹ وہاں سے آپ کو اندر گلیاں دکھائیں کوچھے دکھائیں اور یہاں کی طرز معاشرت دکھائیں وہاں سے پھر موری گیٹ کی طرف آئے موری گیٹ کا بھی آپ کو بتایا اور اب یہ لہاری گیٹ اور موری گیٹ کے درمیان میں یہ پارک ہے میرے رائٹ طرف تو اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور میں نے اب آپ کو ایک مختصر سا اس کا پورا خاکہ اور اس کی طریق بتا دی تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں یہ والے علاق کو ہم یہی پہ ختم کر رہے ہیں آپ اپنا اپنے دوستوں کا عزیزوں کا عرب کا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والے علاق تک کے لیے خدا حافظ